دنیا میں سب سے زیادہ سست لوگ کہاں بستے ہیں جب آپ جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اگر آپ ہر وقت بیٹھے یا لیٹے رہنا چاہتے ہیں اور اٹھ کر کوئی کام کرنا ناگوار گزرتا ہے تو یہ آپ کے سست یا قاہل ہونے کی نشانی ہے مگر دنیا میں سب سے زیادہ قاہل یا سست افراد کہاں بستے ہیں اس کا جواب عالمی ادارہ صحت کی ایک ریپورٹ میں دیا گیا تھا اور یہ جواب کافی حیران کن ہے کیونکہ جس خطے کو سب سے زیادہ سست افراد کا مرکز قرار دیا گیا بظاہر وہاں کے رہائشی کافی مستعد محسوس ہوتے ہیں جون دوہزار چوبیس کے ریپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں ایک عرب اسی کروڑ بالگ افراد جسمانی طور پر زیادہ سرگرم نہیں رہتے یا ان کی جسمانی سرگرمیوں کا دورانیاں تجویز کردہ حد کے مطابق نہیں عالمی ادارہ نے ہر ہفتے کم از کم ایک سو پچاس منٹ تک موت دل جسمانی سرگرمیوں کا مشورہ دیا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ قاہل یا سست افراد ایشیا پیسفک کے خطے میں رہتے ہیں جن کی شرح 48 فیصد ہے اس خطے میں جنوبی کوریا جاپان اور سنگاپور جیسے ممالک موجود ہیں دوسرے نمبر پر جنوبی ایشیا کا خطہ ہے جہاں کے 45 فیصد افراد کو قاہل خرار دیا گیا ہے اس خطے میں پاکستان، بھارت، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان اور افغانستان شامل ہیں تیسرے پر 28 فیصد کے ساتھ مغربی ممالک ہیں رپورٹ کے مطابق اور 30 فیصد مردوں کے مقابلے میں چونتیس فیصد خواتین زیادہ تر وقت بیٹھ یا لیٹ کر گزارتی ہیں خاص طور پر جنوبی ایشیا میں مردوں کے مقابلے میں خواتین زیادہ وقت جسمانی سرگرمیوں سے دور رہ کر گزارتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق 2000 کے بعد سے لوگوں میں سس طرز زندگی کا پھیلاؤ بڑا ہے اور اس کی بڑی وجہ ٹیکنالوجی ریوائسز کا زیادہ استعمال ہے سس طرز زندگی یا زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنے سے امراضِ قلب، کینسر، زیابتیز اور دیگر متعدد دائمی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے